آج ہم آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کی کچھ کانونوں کے بارے میں دوستو مکہ اور مدینہ اسلام کی دو سب سے پویتر جگہیں ہیں جو سعودی عرب میں ستھت ہیں سعودی عرب ریت، پیل، شیک اس کے علاوہ اپنے عجیب و قریب کانونوں کے لیے پورے وشو بھر میں پرسد ہے دوستو سعودی عرب مدھے پورو میں ستھت ایک سنی مسلم دیش ہے جو کی کل 21,49,690 ورگ کلومیٹر میں فیلہ ہے اس کی رازدھانی ریات سٹی ہے آج کے سمیں میں سعودی عرب ایک بہت ہی دھنی اور وکسد دیش ہے سعودی عرب میں آج کے سمیں تیس لاکھ سے بھی ادھگ بھارتیے کام کرتے ہیں سعودی عرب میں خلیفہ تنتر ابھی بھی لاغو ہے سعودی عرب میں عورتوں کو نقاب اور حضاب پہن کر رہنا پڑتا ہے اور یہاں عورتوں کی آزادی بلکل ہی سیمت ہے جیسے لرکیاں نہ تو اکیلے گھر سے باہر جا سکتی ہیں اور نہ تو کسی گیر مرد سے بات کر سکتی ہیں اور اگر مہیلاؤں کو کہیں باہر جانا ہو تو ان کے ساتھ پریوار کا ایک پرش ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ سعودی عرب میں عورتیں جہاز تو اڑا سکتی ہیں لیکن گاڑی نہیں چلا سکتی سعودی عرب میں مہیلائیں پتی کی ازازت کے بینا اپنا بینک اکاون تک نہیں کھولوا سکتی سعودی عرب میں مہیلاؤں کی شکشہ پر بہت کم زور دیا جاتا ہے سعودی عرب میں اگر کوئی چوڑی کرتے ہوئے پکرا جاتا ہے تو اس کے ہاتھ کو کاٹ کر الگ کرنے کی سزا تہہ کی گئی ہے اور یہ سزا بہت ہی پرانی ہے سعودی عرب میں اگر کوئی کسی کی سمپتی کو نقصان پہنچاتے ہوئے پکرا جاتا ہے تو اسے سیدھے موت کی سزا سنا دی جاتی ہے سعودی عرب میں اگر کوئی بڑا جرم جیسے کی مہدر یا روبری کرتے ہوئے پکرا جاتا ہے تو اسے بھری بھیر کے سامنے اس کا سر کلم کر کر دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے اور یہ روایت سعودی عرب میں بہت ہی پرانی ہے سعودی عرب میں لڑکا لڑکی ہاتھ پکر کر گھوم نہیں سکتے سعودی عرب میں جادو ٹونا کرنا پرتیبندت ہے اور اگر آپ سعودی میں ایسا کرتے ہوئے پکرا جاتے ہیں تو آپ کو ملے گی موت حال ہی میں سعودی عرب سرکار نے سعودی کام کرنے آنے والے لوگوں کے لیے کچھ نئے قانون پیش کی ہیں جس کے تحت آپ کے پاس ڈرگز، ایلکوہل، کالا دھاگہ یا تاویز اسلامی چھوڑ کے کوئی انی دھرم گرند، پیگ میٹ ایسی چیزیں اگر ملتی ہیں تو آپ کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا سعودی عرب میں ایک قانون بنایا گیا کہ سعودی عرب کی اوپر سے جو بھی جہاز گزرے گا اس میں شراب تک نہیں ہونی چاہیے اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا اس قانون کو مانتی ہے سعودی عرب میں کسی بھی اسلامی چیزوں میں ڈسٹرپ کرنا اور کسی بھی انی دھرم کا پرچار کرنا قانونی اپراد ہے اور اگر کوئی ایسا کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اسے موت کی سزا سنائی جاتی ہے سعودی عرب میں بینا کسی کی ازازت کہ آپ کسی کا فوٹو نہیں لے سکتے ان میں خاص کر مہلاؤں کا اور سرکاری بیلڈنگز سرکاری آفیسز یا پھر سرکاری کرمچاری کا فوٹو لینے پر آپ کو جیل تک میں ڈالا جا سکتا ہے سعودی عرب میں گانا بجانا ڈانس کرنا اور پکچر دیکھنا قانونی اپراد ہے اور سعودی عرب کے زیادہ تر لوگ بہرین اور اومان جیسے دیش میں صرف اور صرف فلم دیکھنے جاتے ہیں سعودی عرب میں آپ اسلام دھرم کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں بتا سکتے ہیں ایسا کرنے پر آپ کو موت تک کی سزا سنائی جا سکتی ہے چاہے آپ کوئی بھی ہوں اور کہیں سے بھی آئے ہوں آپ پر یہ قانون لاغو ہے سعودی عرب میں مسلمان چھوڑ کر انے دھرم کی لوگ یہاں کے باشندہ نہیں ہو سکتے اور سعودی عرب میں کسی بھی گیر مسلم کو دفنایا نہیں جاتا سعودی عرب میں نماز کے دوران دکان بند ہو جاتی ہے اور یہ تیس منٹ تک بند کر دی جاتی ہے تو دوستوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو سبسکرائب کیجئے اور اگر اچھی نہیں لگی تو کمنٹ میں لکھ کر بتائیے تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار